موسیقی 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 ہوگا جس کو دھیان میں رکھتے ہوئے راجستان کی کپتان سنجو سیمسنگ نے راجستان کی گھاتک پل انگلیون کا اعلان کر دی ہے تو دوستو آخر کار آئی پیل دوست چوبیس کی اپنے پہلے ماں مقابل میں لکھنوں کی ٹیم کو کچننے کے لیے سنجو سیمسنگ نے کون کون سے کھلاڑیوں کھیننے کام ہوکا دیا اور کسی دکھایا بھار کا راستہ دوستو اگر سب سے پہلے راجستان کی پھل سکورٹ کی بات کرے تو آپ کو بتا دے راجستان کی ٹیم نے اپنی سکورٹ میں بلے بازوں کے طور پر جوس بٹلر جیسو آر ٹوم کی ایڈمو اور شنجو سیمسنگ شیمرون ہیٹمائر دھرو ایجوریل ڈونون فریرہ کنال سنگ راٹو اور شوبندوبے کو سامل کیے جبکی دوستو اول راونڈر کے طور پر یان پراغ رومین پویل کو سامل کیے جبکی تیز گیند بازوں کے طور پر آویس خان پرشید کشنا دوستو اگر سب سے پہلے راجستان کی اپننگ زوڑی کی بات کرے تو آپ کو بتا دے راجستان کی اپننگ زوڑی کے روپ میں جوس بٹلر کے ساتھ جیسو آل پاری کے شروعات کرتے ہو نظر آئیں گے آپ کو بتا دے راجستان کے دون ہوئی اپننگ بلے باز کافی شاندر انداز میں بلے بازی کرتے ہیں اور یہ دون ہوئی بلے باز کسی بھی گیند بازی کرم کو تیس نیس کرنے کا دم رکھتے ہیں اور پچھلے سیزن میں ان دون ہوئی بلے بازوں نے راجستان کی اوشی اپننگ بیٹل میں آ کر کافی تفانی انداز میں بلے بازی کی تھی اور اپنی ٹیم کو ایک پیس طرح شروعات دلانے کا کار یہ بڑے ہی شاندر انداز میں کیا تھا دوستو اگر سب سے پہلے جوس بٹلر کی بات کرے تو آپ کو بتا دے جوس بٹلر ایک شاندر کھرا لیے اور اپننگ بیٹل میں آ کر کافی تفانی انداز میں بلے بازی کرنے کے لیے جانے چاہتے ہیں اور سال 2022 کی آئی پیل میں جوس بٹلر نے کافی کمال کا کھیل دکھایا تھا آپ کو بتا دے سال 2022 کی آئی پیل میں جوس بٹلر نے 800 سے دکھرن بنانے کا کارنامہ کیا تھا لیکن دوستو پچھلے سیزن میں جوس بٹلر اپنی لے میں نظر نہیں آئے اور بری طرح سے پروپ ثابت ہوئے تھے جہا دوستو آپ کو بتا دے پچھلے سیزن میں جوس بٹلر نے راجستان کی اور شکل تیرہ مقابلی کھیلے تھے اور تیرہ مقابلوں کی تیرہ پاریوں میں بلے بازی کرتے ہوئے جوس بٹلر کے اول 392 بنانے میں کامیاب ہو پائے تھے اس دوران ان کا عصد قریب قریب تیس کر رہا تھا ایسے میں دوستو اگر اس سال راجستان کو آئی پیل کے کتاب کو اپنی نام کرنا ہے تو پھر جوس بٹلر کو اپننگ بیٹل میں آکا شاندر بلے بازی کر کے دکھانی ہوگی جبکہ دوستو جوس بٹلر کے علاوہ دوسری اپنر بلے باز جیس وال کی بات کرے تو آپ کو بتا دے جیس وال ایک بیدی شاندر اور تپانی بلے باز ہے اور راجستان کے اول سے کھیلتے ہوئے جیس وال کا پردشن ہمیشہ کابلے تاریخ دیکھنے کو ملا ہے اور پچھلے سال بھی جیس وال نے کافی کمال کے بلے بازی کر کے دکھائی تھی آپ کو بتا دے پچھلے سیزن میں جیس وال نے راجستان کے اول سے کل چودہ مقابلے کھیلے تھے اور چودہ مقابلوں کی چودہ پاریوں میں بلے بازی کرتے ہوئے جیس وال نے 600 شیدی کرن بنانے کا کارنامہ کیا تھا ایسے میں دوستو آئی پیل دوزہ چوبیس میں ایک بار فیس جیس وال اپنے بلے سے جم کر کورا مچانے والے ہیں جبکہ دوستو ان دون ہوئے بلے بازوں کے علاوہ نمبر تین پر وکیٹ کی پر بلے باز کے طور پر شانجو سیمسنگ کھلتے ہونا چرائیں گے آپ کو بتا دے شانجو سیمسنگ کافی شاندار وکیٹ کی پر بلے باز ہے وہ ٹی ٹونٹی فور میٹ میں شانجو کا بلہ جم کر دھار لگاتا ہے آپ کو بتا دے شانجو سیمسنگ نے ابھی تک راجستان کی اور شکل 115 مقابلے کھیلے ہیں جہاں شانجو نے شاندار بلے بازی کرتے ہوئے تین ازار سے حدی کرن بنانے کا کارنامہ کیا ہے اور اس دوران شانجو نے دو ستک تو وہیں سولہ ارشتک لگانے کا کارنامہ کیا ہے حالانکہ دوستو پیسلا شیزن شانجو کے لیے ملا جولا رہا تھا ایسے میں دوستو اس سال سنجو سیمسنگ شاندار کھیل دکھاتے ہوئے راجستان کو ویجے بنانا چاہیں گے جبکہ دوستو سنجو سیمسنگ کے علاوہ نمبر چار پر رومین پویل کھیلتے ہونا چاہیں گے جو کہ اپنی توفانی بلے بازی کے ساتھ ساتھ شاندار گیند بازی بھی کر سکتے ہیں جیہاں دوستو اس سال راجستان رویلس نے رومین پویل کو 7.40 سکور کی قیمت دے کر اپنی ٹیم میں سامیل کر لیا ہے آپ کو بتا دے پچھلے سیزن میں پویل دلی کا حصہ تھے لیکن آئی پیل 24 سے پہلے دلی نے انہیں ریلیز کر دیا لیکن دوستو راجستان نے ان پر بڑی بولی لگاتے ہوئے اپنی کھیمے میں سامیل کر لیا ہے آپ کو بتا دے دلی کی اور شک کھیلتے ہوئے رومین پویل کا پرزیشن کچھ خاص دیکھنے کو نہیں ملا تھا جیہاں دوستو انہوں نے پچھلے سال دلی کی اور شک کھیلتین مقابلیں کھیلے تھے جہاں بیٹنگ کرتے ہوئے پویل نے سات رن بنائے تھے اور بولنگ کرتے ہوئے ایک وکیٹ جھٹکا تھا حالانکہ اس کے بعد بھی راجستان نے ان پر بڑی بولی لگائی ہے اب یہ دیکھنا کافی دلچسپ ہوگا کہ پویل راجستان کے لیے کتنے سفل ثابت ہوتے ہیں جبکہ دوستو رومین پویل کے علاوہ نمبر پانس پر سیمرین ہٹمائن کھیلتے ہوئے انہیں جرائیں گے جو کی بیدی شاندار ہوئی سپوٹک بلے باز ہے وہ راجستان کی اوشی امد دیکھ رمی آ کر کافی طفلی انداز میں بلے بازی بھی کرتے ہیں آپ کو بتا دے پچھلے سال بھی سیمرین ہٹمائن نے راجستان کی اوشی کھیلتے ہوئے کافی کمال کا کھیل دکھا ہے تھا آپ کو بتا دے پچھلے سال سیمرین ہٹمائن نے راجستان کی اوشی کل چودہ مقابل کھیلے تھے وہ چودہ مقابلوں میں بلے بازی کرتے ہوئے ہٹمائن نے تین سو رن بنائے تھے ایسے میں دوستو اس سال بھی سیمرن ہیٹمائر کے بلے سے ہمیں ایک شاندر پاریاں دیکھنے کو مل سکتی ہے جبکہ دوستو سیمرن ہیٹمائر کے علاوہ نمبر چھے پر دورے زوریل کھلتے ہو نظر آئیں گے حالانکہ دوستو راجستان کے پاس یعن پراک یہ روپ میں دوسرا وکل بھی موجود ہے لیکن دوستو دورے زوریل اس سن بھی کافی شاندر فرم میں چل رہے ہیں جس کو دھیان میں رکھتے ہوئے سنجھو سیمرن نے راجستان کی اورشہ نمبر چھے پر دورے زوریل کو بلے باجی کرنے کا موقع دی ہے حالانکہ دوستو پچھلے سال دورے زوریل کا پرٹیشن کچھ خاص دیکھنے کو نہیں ملتا تھا آپ کو بتا دے پچھلے سال دورے زوریل نے راجستان کی اورشہ کل تیرہ مقابلے کھیلے تھے وہ تیرہ مقابلوں میں بلے باجی کرتے ہوئے دورے زوریل مطر 152 منانے میں کامیاب ہو پائے تھے ایسے میں دوستو اب یہ دیکھنا کافی دلچسپ ہوگا کہ اس سال دورے زوریل کے اس انداز میں بلے باجی کرتے ہیں جبکہ دوستو دورے زوریل کے علاوہ نمبر شات پر روی چندر ایسوین کھیلتے ہو نظر آئیں گے آپ کو بتا دے ایسوین اگبیدی شاندر فرقی گیندباس ہے اور ابھی تک ایسوین نے راجستان کی اورشہ کھیلتے ہوئے کافی کمال کا کھیل دکھایا ہے اور ایسوین نے اپنی فرقی گیندباسی کے علاوہ نسلے کرمی آ کر کافی شاندر بلے باجی بھی کر سکتے ہیں آپ کو بتا دے پچھلے سال ایسوین نے راجستان کی اورشہ کل تیرہ مقابلے کھیلے تھے جو ایسوین نے شاندر گیندباسی کرتے ہوئے چودہ ویکٹ اپنے نام کیے تھے تو وہیں بلے باجی کرتے ہوئے بھی ساٹھ سی عدیقرن بنائے تھے ایسوین نے دو سو اس سال بھی ایسوین کمال کا پردشن کرتے ہوئے نظر آئیں گے جبکہ دو سو ایسوین کے علاوہ نمبر آٹھ پر دوسرے فرقی گیندباسی کے طور پر ویجویندر چہل کو کھیلنے کا موقع ملے اور چہل بھی کافی شاندار فرقی گیندباسی ہے اور چہل نے اپنی فرقی گیندباسی سے بڑے سے بڑے بلے باس کو ٹھیر کیا ہے اور اپنی گیندباسی سے راجستان کو کئی مقابلوں میں اکیلے دم پر ویجویندر بنایا ہے آپ کو بتا دے پچھلے سال سہل نے راجستان کے اور شکل چودہ مقابلے کھیلے تھے وہ چودہ مقابلوں میں گیندباسی کرتے ہوئے چہل نے 21 وکٹ اپنے نام کیے تھے ایسے میں دو سو اس سال ایک بار پھر چہل اپنی فرقی گیندباسی سے راجستان کو ویجویندر بنانے میں اہمی یکدان دینا چاہیں گے وہی دوستو اگر تیز گیندباسوں کے بات کرے تو آپ کو بتا دے راجستان کی ٹیم لکھنوں کے خلاب پہلے ماہ مقابلے میں تین تیز گیندباسوں کے ساتھ مدان پر اترنے والی ہیں جہاں دوستو تیز گیندباسوں کے روپ میں نمبر 9, 9, 10 و نمبر 11 پر آویس خان پرشت کشنا اور ٹینٹ بولٹ کھلتے ہیں نظر آئیں گے آپ کو بتا دے یہ تین ہوئی گیندباس کافی کمال کے گیندباس ہے خاص کر دوستو تینٹ بولٹ راجستان کے سب سے اہم گیندباس ہے خاص کر دوستو صلواتی کے اوروں میں تینٹ بولٹ اپنی گھاتک گیندباس سے کسی بھی بلے باس کو گھٹنوں پر بیٹنے کو مزبور کر دیتے ہیں اور پچھلے سال میں تینٹ بولٹ نے کافی شاندر گیندباسی کا نظرہ پر ایس کیا تھا آپ کو بتا دے پچھلے سال تینٹ بولٹ نے راجستان کے اور شکل تیرا مقابلے کھیلے تھے اور تیرا مقابلوں میں گیندباسی کرتے ہوئے تینٹ بولٹ نے تیرا وکیٹ اپنے نام کیے تھے ایسے میں دوستو تینٹ بولٹ کو پار پانا لخنوں کے لیے اتنا بھی ہسان نہیں ہوگا تو دوستو لخنوں کے خلاب پہلے ماہ مقابلے میں یہ رہنے والی راجستان کی سمبھاویت پلیں گلے ون لیکن دوستو آپ سبی کو کیا لگتا ہے اس سالہ IPL کے کتاب کی پربل دعویدار کونزی ٹیم ہے کمنٹ کر کے اپنی رائی ہمیں ضرور دیچے گا